بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا ولوگ باہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو جی بلکل آج اپنے ہزبن کے ساتھ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں اور بچوں کو بھی بس کھانا جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہی دیا تھا اور اس کے فوراں بعد ہم لوگ نکل آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ساتھ میں سویس بھی دکھاتی ہوں اور ضروری کام بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میری جو گلاسز تھیں جو آئی سائٹ کی گلاسز ہوتی ہیں وہ میں ایڈٹنگ کرتے وقت یوز کرتی تھی اور وہ کہیں باہر گر گئی ہیں پتہ نہیں ٹرام میں چھوٹ گئیں کیونکہ میں کافی زیادہ ٹرام میں بھی گھومتی رہتی ہوں تو وہ جب چھوٹ گئیں تو میں نے ایک دوسرے ٹرام ڈرائیور سے پوچھا کہ میری گلاسز شاید ٹرام میں چھوٹ گئی ہیں تو مجھے مل سکتی ہیں کسی طرح تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریف میں ایک پلیس ہے وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ نا یہ جو ساری لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں یا جو ٹرام سے ملتی ہیں وہ وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے تو یہاں پہ ایسا ہے کہ گلاسز جو بنواتے ہیں آپ یہاں سوچ سے تو وہ ویسے ہی کافی کاؤسٹ لی ہے لیکن میری جو گلاسز تھی میں چھوڑ دیتی لیکن اس کا جو فریم تھا وہ میں نے پرادا کا لیا تھا تو جب آپ یہاں سے گلاسز بنواتے ہو جب آپ کو آئیز والا ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے نمبر تو پھر آپ اپنی انشورنس کو جب بھیجتے ہو اور کہتے ہو کہ بھئی گلاسز ایکسپنسیو ہیں تو وہ پھر آپ کی اس میں ہیلپ کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے پرادا کا فریم لیا جب آپ اس طرح کی کوئی اپنا شوق پورا کرتے ہو تو پھر انشورنس والے کہتے ہیں کہ یہ ہم پے نہیں کریں گے یہ آپ اکیلے پے کرو گے تو وہ میں نے خود ہی بنوائی تھی اور میں نے بڑے شوق سے لیا تھا تو اس لیے مجھے تھا کہ شاید مل جائے لیکن چلے دیکھتے ہیں جا کے اور یہ مجھے ٹائم دیتے جا رہے تھے اچھا میں چلتا ہوں ایک دن دو دن تین چار دن آج ہو گئے ہیں مجھے ویسے امید کم ہے کیونکہ وہ لوگ تو پھر جو کسی کے ہاتھ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا کیونکہ مجھے میری ایک فرینڈ نے بھی کہا وہ پرادا کا فریم ہے تو اگر باہر کہیں کسی کو ملا تو کوئی شیشے نکلوا کے اپنے ڈلوالے گا اور اگر ٹرام میں بھی کسی کو ملا تو وہ نہیں واپس ہوگا لیکن آج ان کو ایسا ہی ٹائم ملا میں نے بچوں کو بھی بس کچھ نارمل سا بنا کے دیا اور فورا ان کے ساتھ نکل آئی باہر اور بھی چل کے دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں آج بھی باہر نکلے ہیں تو بلکل بھی سن نہیں ہے سن بس بادلوں میں سے دیکھتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ایسا ہی کموں بیش موسم رہتا ہے اور کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہمریلا تو ہونی ہی چاہیے اور یہ کافی دور تھا گھر سے ورنہ میں خود آ جاتی اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ پتہ نہیں پروسیجر کیا ہوگا پولیس وغیرہ انوالو ہوگی کیونکہ یہاں پہ گمی ہوئی چیزیں دی جاتی ہیں تو اس لئے میں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہی آئے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنیبہ کی جو ساری روڈز ہیں گلیاں ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں اس لئے جب آپ یہاں پہ تھوڑی سی بھی ووک کرتے ہو تو آپ کو اچھی خاصی ایکسسائز فیل ہوتی ہے اور آپ تھک جاتے ہو کیونکہ یہ سٹی ایسی ہے جیسے پہاڑ کو کارٹ کارٹ کے کارٹ کارٹ کے بنائی ہوئی ہے اور اور ٹاؤن تو سٹیل بہت اوپر ہے اس میں چڑھنے میں اچھی خاصی ایفرٹ لگتی ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں پہ لیکن اس آفیس کے بالکل ساتھ میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو نیو بون بی بی ہوتے ہیں یہ ان کے لئے کوئی شاپ ہے ان کے پیلوز کے لئے کرپس کے لئے لیکن یہ جو ڈاگز ہوتے ہیں ان کا یہ ہیر سیلون ہے ان کا سٹائل کیا جاتا ہے سٹائلنگ کی جاتی ہے اور بالوں کا کٹنگ ورہ کی جاتی ہے پراپر ان کو تیار کیا جاتا ہے میں میرے ہسپنڈ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے تو میں نے آپ کے لئے بھی تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا اور یہ ہے جی اندر آفیس جہاں پہ چیزیں گمی ہوئی دی جاتی ہیں میں کیمرہ یہاں پہ بند کر رہی ہوں کیونکہ لکھاوے ریکارڈنگ منہ ہے اور اندر آنا بھی منہ ہے تو جی ایز یوزول میری گلاسز نہیں ملی ایک تو یہ تھا کہ تین چار دن اوپر ہو چکے تھے واقعی کوئی لے گیا ہوگا یا جس نے پکڑی ہیں اس نے نہیں دی تو چلے خیر کوئی بات نہیں شاید قسمت میں نہیں تھی اور اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز کھوتی ہے اور آپ اس پہ صبر کرتے ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کو اس سے کہیں زیادہ اور بہتر مل جاتا ہے اور اسپیشلی میرے ساتھ تو ایسا ہے مجھے لائف میں وہ وہ کچھ ملا ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کی لائف میں نے یہاں پہ گزاری ہے اور اسی بات سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک پرانی ویڈیو کا کمنٹ شیئر کروں گی جو کہ میرے ایک بڑی پیاری سی سبسکرائبر ہیں میرے بلوکس کو واش کرتی ہیں انہوں نے کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی اور اللہ نے برکر ڈالی ہے تو اللہ نے ہی آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ یہ چینل سلا رہی ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتی تو افکورس ایسا ہی ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے لیکن اس وقت میں نے کہا کہ اللہ برکر ڈالتا جیسے آپ کسی بھی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ محنت کرتے جاؤ اللہ مدد کرے گا اور اللہ برکر ڈالے گا تو اس بات میں بھی میرا یہی مطلب تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے جو لیڈیز سنتی ہیں میرے بلوکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ میری ڈیلی روٹین دیکھو ڈیلی روٹین تو آگے پیچھے کر کے سیم ہی ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جو لیڈیز مجھے دیکھیں ان کو کچھ نہ کچھ مجھ سے سیکھنے کو ملے یا میری کوئی بات اچھی لگے اور نہیں تو کم سے کم انہیں یہ تو لگے کہ ہمیں کوئی سمجھتا ہے تو بس میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہر کام میں جو ہے وہ قادر تو اللہ ہی ہے لیکن آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی بکہ محنت تو آپ محنت کے بغیر تو آپ لوگ جنت کو بھی نہیں پاسکتے آپ کو اپنے نفس کو روکنا بڑتا ہے ہر چیز سے تو بس محنت کرتے جائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور ایک اور کمنٹ آیا کہ آپ کہتی ہو کہ یورپ میں ڈپریشن ہے تو یہاں ہم لوگ کون سی سکون میں ہیں یہاں پہ لیڈیز جو ہیں ان کو سسرال والے ڈپریشن دیکھ کے رکھتے ہیں ہر ٹائم اور اس کے علاوہ پرائیویسی کے واقعی یہاں پہ وہ کہتے ہیں تھی کہ پرائیویسی کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی رولز ہی نہیں ہیں پرائیویسی کے تو ان سب باتوں سے میں اگری کروں گی میں نے جیسے کہ پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بولا کہ ہر جگہ کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یورپ کے مسئلے اور ہیں اور پاکستان کے مسئلے اور ہیں اور پاکستان کے جو زیادہ تر مسئلے اسی ٹائپ کے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر انسان دوسرے کے کام میں آتا ہے وہ دوسرے کی پرائیویسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتا اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اس کے یہ جو پرائیویسی کا دائرہ ہے اس کے اندر نہیں جانا چاہیے اس سے اس کی لائف بھی خراب ہوگی اور میرے ساتھ بھی اس کا کام خراب ہو جائے گا ہر انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور وہ بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ جن لیڈیز نے مجھے کمنٹ کیا کہ یہاں پہ سزرال والے ڈپریشن دیتے ہیں اور اس کے بعد پرائیویسی کوئی نہیں ہے تو واقعی میں اس بات سے اگری کروں گی کیونکہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ کافی سارے خواب وغیرہ لے کے جاتی ہے وہاں پہ اور اس ٹائم آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے کہ وہ جو کپل ہے اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے وہ ایک دوسرے کو سمجھے کیونکہ ان لوگوں نے آپس میں ساتھ چلنا ہے اور ان لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو وہ ہی ٹائم ہوتا ہے کہ وہ خود کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے بہت میں ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے لیکن اس ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری فیملی ہے پاکستان میں جو فیملی کلچر ہے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو آپس میں نہیں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے بلکہ یہ جو نہیں آئی ہے اس کو ہماری خدمت کرنی چاہیے ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے ہمارے اوپر جو ہے اپنی انرجی جو ہے وہ ایفرٹ وہ لگانی چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے اسے رکھنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ان لوگوں نے آپس میں رہنا ہوتا ہے بلکہ یہ کہ آپ لوگ ان کو کہیں گھومنے کے لیے بھیج دیں اٹھا وہ کہیں باہر بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں ساتھ ہی چلنا ہے کہاں جا رہے ہو ہمیں پہلے بھی ٹھاؤ اندر گاڑی میں تو یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں یہ ایک ٹربل کی کیفیت وہاں پہ پیدا کرتے ہیں اور اکثر خواتین میں ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہے جس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہاں تو وہ کپل آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے شادی ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ رونگ ہے اور پھر اس پہ بھی جب وہ بولتا ہے اس طرح تو اس پہ کہا جاتا ہے جی یہ آئی ہے اور یہ اس نے سکھایا ہے اور یہ اس طرح بولا ہے نہیں یہاں پہ آپ خود کو دیکھو کہ آپ نے کیا کیا ہے ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی ایک ایج ہوتی ہے اس ایج میں ہی وہ خواہش ہوتی ہے بعد میں آپ پانچ چھ سال کے بعد آپ انہیں کہتے ہو کیونکہ اب تو وہ لوگ الگ رہتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑ دیا نہ تو وہ ایج رہی نہ وہ خواہش رہی بچے ہو گئے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ ٹائم وہ تھا جو آپ لوگوں نے ان کا خراب کر دیا جس کی وجہ سے اس نے آپ کو کہا کہ بس ٹاپ انف اس پہ آپ اس لڑکی کو نہیں دوش دے سکتے کہ بھئی اس نے ایسا کیا تو ہمارے بیٹے نے ایسا کیا ایسا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا آپ لوگوں نے خود اپنے ساتھ کیا اور اسی کا آپ لوگوں کو ریزلٹ ملا اور بس ہی اس بات کو ہم لوگ یہیں پہ چھوڑیں گے کیونکہ ہم لوگ تو صرف سمجھا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں سمجھنا ہی نہیں چاہتے انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ہی درست ہیں اور وہ لوگ پھر میں نے پشتاتے ہوئے بھی دیکھیں اور بائی گارڈ میں نے پشتاتے ہوئے دیکھیں ہم بہت زیادہ پشتاتے ہوئے دیکھیں لیکن ان کے پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم نکل چکا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا گھر آکے میں نے آٹا گوندا اور اس کے علاوہ چکن آلو اور گو بی بروکلی اور گو بی تھوڑی تھوڑی میرے بس پڑی تھی اس میں میں نے چکن ایٹ کیا تاکہ بچے بھی کھا لیں کیونکہ آج میں نے جب صبح باہر جانا تھا تو میں بچوں کو بھی کچھ خاص کھانا نہیں دے چکی تو اس کے پاپا نے بھی کھانا کھانا تھا تو آج ہم لوگ چار بجے کھانا کھائیں گے اور بچے بھی سکول سے آ جائیں گے تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیں گے کھانا بنا گا اور اس کے پاپا بھی کھا کے اب واپس کام پر چلے جائیں گے تو یہاں پہ کچن کا میں نے کام کر لیا تھا دیکھیں میری روٹی بھی بن گئی ہے اور ساتھ میں میرا سالن بھی بن گیا تھا اور حالہ میرے پاس آکے کھڑی ہو گئی تھی یہاں پہ کہ ماما کھانا دے دو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو میں ابھی ان لوگوں کو کھانا دوں گی اور جی کھانا کھانے کے بعد میں نے اور اس کے پاپا نے چائے پی تھی اور آپ کچن کی حالات دیکھ رہے ہیں تو برطن سارے میں نے ڈش واشر میں ڈال دی ہیں یہ دیچ کی اور چائے والا جو ساسپینس ہے یہ میں ہاتھ سے دھولوں گی اور کچن جلدی سے ساف کروں گی کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک روم بھی ساف کرنا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب میں نے سیکنڈ ہینڈ شاپ جو تھی وزٹ کی تھی کہ گھر پہ جو ہے ہمارا نیا کمپیوٹر ہے لیکن ٹیبل پرانا ہے تو میں نے چینج کرنا ہے تو وہ اس کے پاپا لے کے آنے والے ہیں کل تو مجھے اس روم کو ساف کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ ٹیبل کے آنے سے پہلے میں تھوڑا سا کلیننگ وغیرہ کرلوں ایکسٹر چیزیں وغیرہ وہاں سے اٹھا لوں تو مہلے میں کچن ساف کروں گی اور اس کے بعد میں وہ روم ساف کرنے کے لئے جاؤں گی اس سے پہلے میں نے بچوں کو ٹی وی آن کر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تاکہ محمد مجھے کام کرنے دے کیونکہ جب بھی میں ایسے کوئی صفائی والا کام شروع کرتی ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بچے انجوائے کرنے لگے ہیں ٹی وی کے ساتھ اور ابھی میں اپنے ان سبسکرائبرز کا نام لوں گی جنہوں نے مجھے ریسنڈی جوائن کیا میری ویڈیوز کو لائک کیا ان میں ہیں ماریا کراچی سے نائلہ یوکے سے زکیہ کراچی سے سائرہ شیخ کراچی سے اور سائمہ رشید پاکستان سے اور تھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا میری چینل کو سبسکرائب کیا اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میں ان لوگوں کو جو کمنٹ کر کے اپنا نام لینے کا کہہ رہے ہیں پلیز میری ریسنڈ ویڈیو پہ کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے وہ کمنٹ مل جائے آپ لوگ اول ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہو جس کی وجہ سے مجھے وہ کمنٹ نہیں ملتا اور پھر آپ لوگ مجھ سے گلا کرتے ہو اور یہاں میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ